موسیقی 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 دیکھیں یہ ہون پہ تھی ایک سائنس ہے جو دو ڈائیسو سال سے اس کی فینڈنگ ہوئی اور یہ پاکستان میں پہنچی موسیقی 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 اور پھر اس میں میں نے یہ سنا تھا اس کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے کہ ہمپیتھی میں کینسر کا علاج ہے لا علاج ہے امراض کا بلڈ پیشر جیسے لوگ بیماری لے کے ساری زندگی چلتے ہیں شوگر ہے تو اس میں وہ اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے الوپیتھی وی آف ٹریٹمنٹ میں کیر ہے کیور نہیں ہے اور ہمپیتھی وی آف ٹریٹمنٹ میں کیور ہے بیزیز جو آپ پرکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ فاردہ ٹائم بینگ ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی دوائی کی ضرورت نہیں رہتی ہمپیتھی بیسیکلی بیماری کا علاج نہیں کرتی ہمپیتھی کا فلسفی یہ ہے کہ ہمپیتھی مریض کا علاج کرتی ہے مریض کو وہ ہیرس ٹو نیل لیتی ہے اس کی تھنکنگ ہے اس کی باڈی لینگوج ہے اس کی فیزیکل پوزیشن ہے تو جب ان ساری چیزوں کا حیاتہ کرتے ہوئے ہمپیتھک فیزیشن جو ہے دوائی سیلیکٹ کرتا ہے تو اس کے پورے نظام کو ٹھیک کرتی ہے اس لائی کے کمرے کے اندر یہ آپ کا نظام چل رہا ہے لائٹ جار رہی ہے وہ لائٹ فیلیر ہو جاتا ہے تو ہم بلب کو نہیں چھیڑیں گے ہم بلب کو چھیڑیں بھی آرگن کاٹ دیں آپریشن کاٹ دیں اس کو سن کر دیں اس کو کاٹ دیں ہمپیتھی میں اس کے پورے سسٹم کو چیک اپ کیا جاتا ہے اس لائی کے الیکٹرسٹی سسٹم گریٹ سیشن میں فارڈ ہے مین لائن میں فارڈ ہے ہمارے انٹرنل فارڈ ہے تو اس کو پورے کو چیک اپ کرنے کے بعد فیلیر کو دور کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ جو لائٹ نہیں جار رہی ہے وہ اس کو چھیڑیں اس کو چینج کریں تو یہ تو آرز ہی اس کا حال ہے اس کا پرپر جو ہے کہ ہمپیتھی پورے باڈی کو اس کی پیشن کی تھینکنگ کو اس کے پیچھے جو وائٹل فورس ہے انسانی جسم کے اندر وائٹل فورس قوت حیات جیسے ہم کہتے ہیں وہ رن کر رہی ہے جیسے الیکٹرکٹسٹی وائرنگ کے اندر ایک قوت ہے اگر اس قوت کو آپ ڈسکونیٹ کر دیں تو وہ ختم ہو جائے گی یا آپ تا فیلیر ہو جائے گا وائٹل فورس جب کمزور ہوتی ہے تو بیماری آتی ہے وہ کسی آرگن کو فیل کر دے جیسے الیکٹرکٹسٹی میں اس کی مثال اس لئے بار بار دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو الیکٹرکٹسٹی فیلیر جب ہوتا ہے فلیکچویشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جیسے بانگ کر دیں جی ٹی وی بانگ کر دیں جی وہ بانگ کر دیں جی وہ اسی طرح انسانی باڈی کے اندر جو وائٹل فورس ہے قوت حیات ہے جب وہ ویک ہوتی ہے جب وہ اس کا فیلیر ہوتا ہے تو کسی کو فالج ہو جاتا ہے کسی کو برین آمرج ہو جاتا ہے کسی کیا ہی سیٹ ویک ہو جاتی کسی کا ڈیجرس سسٹم جو ہے وہ ڈیسٹرپ ہو جاتا ہے کسی کیلیبیلیٹو سسٹم ڈیسٹرپ ہو جاتا ہے گردیں ہیں انٹسٹرائین ہیں دوسرا تیسر سارا تو ہومپیتھی انسان کا علاج کرتی ہے بیماری کا نہیں کرتی تو اس انسان کی تھنکنگ کو بھی سامنے رکھتی ہے دوائی سلیکٹ کرنے کے لیے اور سارا تو اس کے لیے ایک بڑا سکیلڈ بڑا پولشٹ بڑا تجربہ کار موالج کا ہونا ضروری ہے کانسپٹ کا کلیر ہونا ہی کسی معاشرے میں کسی بھی چیز کے گروہ کرنے کا سبب بنتا ہے کوئی بھی فیلڈ ہو کوئی بھی اپنا لپارٹمنٹ ہو اس کے کانسپٹ کو جب تک آپ کلیر نہیں کرتے اس وقت تک اس کی کامیابی کے جو ہیں وہ چانسز کام ہوتے ہیں ہومیپیتھی کی بڑی پراپر سائنس ہے اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے ہومیپیتھی کی وہ یہ ہے کہ ہومیپیتھی یورپ کے لوگوں کی قربانی کے نتیجے میں سید من لوگوں پہ کروڈ جو سالٹ ہیں فروٹ ہیں ریجیٹیبلز ہیں جڑی بوٹیاں ہیں ان کو پروف کیا جاتا ہے جب ان پہ پروف کیا جاتا ہے تو اس کے فورٹی فائیو تھرٹی میمبرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹل ایجنز کے میل فی میل جیلڈرن پریکننٹ ان لوگوں کو وہ کروڈ حالت میں وہ بوٹی وہ جڑی بوٹی وہ اپنا دوائی دی جاتی ہے جیسے کہ ہماری دیسی دوائی ہیں اس کے نتیجے میں انسان کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے یہ ہمپیتھی کی بسک ریسرچ کا طریقہ ہے وہ جو بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں ان کو ایک مٹیریا میڈیکل کی شکل میں لکھ لیا جاتا ہے اور اس میں جو چالیس اگر میمبر ہیں اس سوسائیٹی کو اس دوائی کی پرووینگ کے جو بیماری چالیس لوگوں میں پیدا ہوتی ہے وہ اس کی مین سیمٹم ہوتی ہے کچھ فورٹی تھرڈی فائی میں ہوتی ہے کچھ تھرڈی میں ہوتی ہے تھرنٹی فائی میں ہوتی ہے آپ میٹیریا میڈیکل کو دیکھیں گے تو میٹیریا میڈیکل کی اندر ہر میڈیسن کے اگینس بیشمار بیماریاں مقی ایک پیشنٹ کانسی پیشن کا بھی اسی دوائی کا ہے اور وہ ڈائریا اور موشن اور ڈائس ہنٹی کا بھی اسی دوائی کا ہے آج اس لیے کہتے ہیں کہ ہومیپیتھی پہلے سید مند لوگوں کو بیمار کر کے اس کی بیماریوں کو نوٹ کر دیا پھر جو بیماری مریض لے کے آتا ہے ڈاکٹر کے پاس وہ اس کی سمٹمز دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہومیپیتھ داکٹر بڑے سوال کرتا ہے رنگ کیسا تھا موشن کا اس کی کیسی تھی آپ کی کیفیت کیسی تھی آپ کیا فیل کر رہے تھے موشن آنے سے پہلے جانے کے بعد تو یہ ساری چیزیں میٹیریا میڈکا میں نوٹ ہیں اب فزیشن صرف یہ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی سمٹمز لیتا ہے اور آپ نے میٹیریا میڈکا سے موجود جو میڈسنز ہیں ان سے ریلیٹ کرتا ہے وہ جو ریلیشنشپ قائم ہوتی ہے وہ اس پیشنٹ کی دوائی ہوتی ہے اور وہ جب ایک ہی خوراک آپ دیتے ہیں تو مریض کو یقیناً فائدہ ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سکیل پہ فزیشن کا ہونا بھی ضروری ہے اور پیشنٹ کا اپنی بیماری کو ایکسپلین کرنے کا بھی تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے وہ سی تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں روٹین ہے وہ جی موشن لگے لیے ناکسٹر کوئی موشن لگیاں ہومپیتھی اس کو نہیں مانتی ہومپیتھی موشن کا کلر پوچھتی ہے موشن کی کوئنٹیٹی پوچھتی ہے موشن کی آہ وہ اس کی ساخت پوچھتی ہے وارٹری ہے سولڈ ہے پہلے وارٹری ہے بعد میں سولڈ ہے پہلے سولڈ ہے بعد میں وارٹری ہے یہ بڑی ایک پراپر سائنس ہے جو فزیشن مریض کی لینگوڈ کو سمجھنے میں کامل ہو جائے گا ایکسپلٹ ہو جائے گا مریض سے اس کی اصل بات نکلوانے کے لیے اسے کیس ٹیکنگ کہتے ہیں تو اس کو دوائی سیلیکٹ پراپر کرنے کے بعد ریزلٹ ہومیپیتھی کے بڑے آہ فاس ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے کانسپٹ کلیر نہیں ہے لوگ اس کو بڑا وہ دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اصل ہومیپیتھی کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کوئی سمجھانے کو تیار نہیں ہے پھر وہ آہ حکومت کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے اس لیول کے لوگ تیار نہیں ہو رہے ہیں اگر آج بھی کوئی فزیشن کوئی ہومیپیتھک ڈاکٹر اس لیول پہ اپنے آپ کو لے آتے ہیں اپنی پرسنل سکل کے اپنی محنت کے ذریعے تو الحمدللہ اس کی پریکٹس جو ہے وہ بڑی کمال کیا ہے اس کا جو ڈاکٹر ہانیمن فریڈرک سیمول ہانیمن جو اس کا فاؤنڈر تھا ہی واز ڈاکٹر آف میڈیسین ان ایلوپیتھی وی آف ٹیٹمنٹ پروفیسر تھا اس دور کا وہ اس نے جب یہ کانسپٹ بڑا ہے کہ جی ملیریا جو مچھروں سے ہوتا ہے آج بھی آج بھی مارے یہی کانسپٹ ہے ہومیپیتھی نے یہی سے ہومیپیتھی فائنڈنگ کی بیس نکلی راکٹر ہانیمن مختلف کتابوں کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا کرتا تھا جب اس نے ملیریا کی یہ ڈیفینیشن آئی کہ ملیریا سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے کوئی اللہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی یہ عزت دینی تھی یہ ایک وی آف ٹیٹمنٹ دنیا میں آنا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس نے کہا جی نہیں ایکسیس آف ایوری ٹھنگیز بیٹ یہ فلاسفیوں میں کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری ٹھنگیز بیٹ آپ کی اکسرا محبت بھی مجھے نقصان پہنچائے گی آپ کا اکسرا غصہ بھی نقصان پہنچائے گا ڈاکٹر خانیمن نے سنکونہ یہ جو چینہ یہ کنین کا جو درخت ہے اس کے چھلکے کا کعوات تین چار دن پیا تو اسے ملیریا بفار ہو گیا اس نے چھوڑ دیا وہ ٹھیک ہو گیا پھر اس نے استعمال گیا پھر ہو گیا جب اسے یقین ہو گیا کہ ایکسیس آف ایوری ٹھنگیز بیٹ تو اس نے دوسری دعائی پہ خانیمن نے اپنی دنی میں ٹونٹی سیونڈ میڈسنز پہ ریسرچ کی اور آج موجود ہیں اور مین پریکٹس میں وہ دوائیاں ہیں یہ کانسپٹ اس لیے کلیر نہیں ہو رہا کہ پوری قوم ٹھیک ہونا جاتی ہے صحت مند نہیں ہونا جاتی ہے اصل میں یہ ہے کہ مریض کا موالج جو ہے اس کی سکیل کیا ہے مریض اپنے پرابلم کو کس لیول پہ جا کے ایکسپلین کر پاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کس لیول پہ ایکسپلین کروانے کا ماہر ہے کیس ٹیکنگ بنیادی اس کی چیز ہے اور پھر یہ ہے کہ پیشنٹ کس حد تک موالج کے ساتھ معاون ہے اس کی دوائی کو لینا پریز کا کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہومیپیتھک وی آف ٹیٹمنٹ جس لائک انجیکشن ٹیٹمنٹ اتنا ریپڈ ہے ایمرجنسی میں یا ایکسیڈنٹ میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہومیپیتھک سست ہے یا اس کے اندر کو پراپر ایسا نہیں ہے لیکن جہاں پروفیسر صاحبان ایلوپیتھی کے پریکٹس کرتے ہیں کرونک کیسز کو لیتے ہیں کوئی کرنی فیلیر کو لیتا ہے کوئی لیور کو ہیپیٹائٹس کو کوئی ہارڈ کو کوئی برین کو کو پیرالائز کو کو نروس سسٹم کو کو مسکولر سسٹم کو پروفیسرز آگے جا کے ان کی برانچیز ہو جاتی ہیں اس لیول پہ اگر ہومیپیتھک ٹیٹمنٹ لیں تو وہ ان سے زیادہ ریپڈ ان سے زیادہ بہتر ان کے زیادہ بینیفیشل ان سے زیادہ فروٹفل ہوتا ہے ایلوپیتھی میں کیئر ہے کسی بھی بیماری کے پیشنٹ کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اسے پوچھیں ڈاکس صاحب یہ ٹھیک ہو جائے گا وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کا سروائیول نہیں ہے بس آپ نے پریز کرنی ہے یہ دعائی کرنی ہے اور آپ نے میرے رابطے میں رہنا ہے ایلوپیتھی میں یہ کیوریبل ہیں یہ ہمیشہ کے لیے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کے بریز کی جو زندگی ہے وہ زیادہ نارمال اچھی ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے اصل میں یہ ہے کہ ہومپیتھی کا طریقہ کار میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ تندرس لوگوں پہ مختلف کروڈ جڑی بوٹیاں مختلف سارٹس فروٹس یعنی پیاز کی بھی دعائی ہے ہمارے یہاں لسن کی بھی دعائی ہے ایلوپیتھی میں جیسے اور وقتب میں جیسے تو یہ سرچ تو ہمارے یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا تھوڑا بہت کسی لیول پہ شاید ہو رہا ہو یہ تو یورپ والوں یا جرمن والوں کی انسانیت کے اوپر ایک احسان ہے کہ ان لوگوں نے اپنی صحت مند زندگی کو انسانیت کے لیے وقف کیا وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا پرووینگ کا آپ نے اندر بیماریاں پیدا کی آپ نے آپ کو اپنا پریشانی اور مصیبت میں اور بیماری میں ڈالا اور وہ دعائی پروو ہو کے مارکیٹ میں آئی وہ بل میں سے دعائی ٹھہری اور آج وہ کینسر کا ٹی بی کا پیپرٹائٹس کا کیڈنی فیلیر کا آل پائنڈ آسٹو ڈیزیزن ہمون بارڈی وہ اس کی ٹیٹمنٹ مجود ہے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر وہی بات بیسک سکیل انوارمنٹ اور پھر اللہ کا نام لے کے رزق اللہ نے دینا ہے اس کو زیادہ گروہ کا ایسے جیا جا سکتا ہے پھر اس کے لئے انوارمنٹ جو ہے وہ بنانا پڑے گا فیوچر تو دیکھیں کسی بھی میں نے کہا ہے کہ جتنی مرضی آپ کے اندر ٹائلنٹ ہو آپ جتنی مرضی بریلینٹ ہوں اگر آپ کو استعمال نہیں کیا جا رہا تو آپ ہارے گئے موپیتھی آلٹرنیٹ آپریشنل وی ایف ٹیٹمنٹ ہے سرجری ایلوپیتھی میں ہے یہاں میڈیسن کے ساتھ ہم سرجری کرتے ہیں ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں کہتے ہیں جی کہ یہ کیسے نکل سکتی ہے اس کا تو نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا میرے بھائی جس گبرے میں آنے کا راستہ ہے اس میں جانے کا بھی ہوگا